ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف نون لکھے سینیٹر مشاہد اللہ کا ایجنسیوں پر سیاست میں ملوث ہونے کا الزام کہتے ہیں ادارے صادق سنجرانی جیسے لوگوں کو چیئرمن بنانے میں مصروف ہیں آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں آئی جے آئے کے قیام کے پیچھے بھی ایجنسیوں کے ملوث ہونے کا اعتراف کیا پی ٹی آئی کے نئیم الحق کی سینیٹر مشاہد اللہ کے بیان کی مضمت سینٹ انتخابات میں کسی بیرونی قوت کا ہاتھ ہونے کی تردید کر دی پیپلز پارڈی کا ری ایکشن گیا گیا آج اس دھامرہ کہتے ہیں نون لیگ سینٹ الیکشن کے بعد کوش و حواظ کھو بیٹی ہے سینٹ میں قائد ایوان کا انتخاب آج نیوز کے پروگرام جی فور غریدہ میں پیپلز پارڈی اور پی ٹی آئی آمنے سامنے نیر بخاری کا اپنا اور عمران اسمائل کا اپنا اپوزیشن لیڈر لانے کا دعویٰ سینٹ کے بینجز پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی سٹینٹ کے بطابق میجورٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارڈی کی نومینیٹڈ جو میمبر سینٹ ہیں شریر ایمان صاحبہ وہ لیڈر پہ لڑائی کے حق میں نہیں مگر ملک میں جو ہو رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں سینٹ کا تماشا پوری قوم نے دیکھا سینٹ الیکشن ختم ہو گئے لیکن میاں صاحب کا غصہ کم نہیں ہو رہا احتساب دالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں چیئرمن سینٹ کے انتخاب پر کئی سوالات اٹھا دیئے چیئرمن سینٹ کے عہدے کے لیے صادق سنجرانی کی اہلیت چیلنج آئین کے مطابق صدر کے لیے کم از کم عمر کی حد پینتالیس سال ہے سنجرانی چالیس سال کے ہیں قائم اقام صدر کا چار سمالہ تو آئینی بھوران پیدا ہو جائے گا سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی چیئرمن سینٹ کے دوبارہ انتخاب کی استدعا رائیوینڈ حملے کی تحقیقات میں پیش رفت کل ادم تحریک تالبان کے دو مبینہ سہولتکار پکڑے گئے تعلق سوالات اور افغانستان سے ہے خودکش شملاور کا سر نہ مل سکا بیگر آزار ڈین اے ٹیسٹ کے لیے بھیجوا دیے گئے خلاص صحف اللہ کے قریب مکان میں دھماکہ دھماکے کے بعد مکان منہدم ہو گیا ملبے سے ایک لاش اور سات زخمیوں کو نکال لیا گیا اسپتال منتقی کراچی میں آئی ٹی ڈرگ ڈیلر گرفتار ڈیفینس اور کلفٹن کے تعلیم اداروں میں لڑکے اور لڑکیوں کو آئیس نشا سپلائی کرتا تھا ملزم آئی ٹی ماہر اور بیرون ملک سے تعلیمی آفتہ ہے ملتان میں امران خان کے قافلے کی گاڑی ٹکر سے پولیس اہلکار جانبھا آئی جی پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لے لیا آرپیو سے رپورٹ کلب کر لی ذمہ داران کے خلاف قانونی کاروائی کا حکم بھی دے لیا آج نیوز کی خبر کا اثر وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیال کورٹ میں سب انسپیکٹر کی جانب سے بچی کو زمین پر پھیکنے کا نوٹس لے لیا بچی کے ساتھ پولیس اہلکار کا رویہ ناقابلے برداشت قرار ڈی پیو سے آل کورٹ سے رپورٹ کلب کر لی مطالقہ اہلکار کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کا حکم بھی دے لیا ای آئی اے خریدے ہیں اور اسٹیل میلز فری ملے مشیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے مفتہ آفر دے دی اسٹیل میلز کو حکمتی خزانے پر بھوچ قرار دے دیا ادارے کی فروخت کو ہی بہتر قرار دے دیا نیپ نے ساتھ رفیق کے خلاف تحقیقات کا کھاتا کھول دیا موڈرن انٹر لوکنگ سسٹم کی تنصیب جنریٹر اور دیگر آلات کی خریداری میں مبینہ خرد مرد کی تحقیقات کا فیصلہ وزیر ریلوے کہتے ہیں اگر وہ بدنوان ہیں تو پھر کوئی دیانت دار نہیں نیپ جانچ پرتال بعد میں کردار کشی پہلے کرتا ہے نیپ کسی اور کے حکم پر کردار کشی سے گریس کا مشورہ بھی دیا چیف جسٹس نے اسلام آباد کے کاروباری مرکز آف پارا کی سڑک بند کرنے کا نوٹس لے لیا بتایا جائے کہ سڑک کس نے اور کیوں بند کی انتظامیاں سے جواب طلب کر لیا راولپنڈی کینک نے سڑکوں کی بندش کی نشاندہی پر بھی چیف جسٹس کے سخت ریمارکس قانون سب کے لیے برابر قرار دے دیا پنجاب کے بلدیاتی نمائندے اختیارات کے لیے سڑکوں پر آ گئے پنجاب اسیملی کے سامنے دھرنا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا احتجاج کے باعث مال روڈ پر ٹریفک متاثر پل اس کی بھاری نفری تائنات کر دی گئے مار نہیں پیار پختنخا کے سکولوں کے لیے نیا سلوگن بچوں کو جسمانی سزا دینے پر پابندی آئے ٹیریکٹر، الیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اعلامیاں شکایت کے لیے ٹال فری نمبر بھی جاری کر دیا گیا ایران نے ایٹمی ہتھیار بنائے تو سعودی عرب بھی بنائے گا سعودی ولی احد محمد بن سلمان نے خبردار کر دیا امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو ہٹلر سے تجبیح لے دی فرانس میں سعودی شہزادی حصہ بن سلمان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ملازم پر تشدد کا الزام ہے شہزادی حصہ سعودی فرما رما شاہ سلمان کی صحبزادی ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کے رہنما اور سینیٹر مشاہد اللہ نے ایجنسیوں پر سیاست میں ملوث ہونے کا الزام عائد کر دیا ہے آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں دوران گفتگو کہا کہ ادارے سنجرانی جیسے لوگوں کو چیئرمن بنانے میں مصروف ہیں مشاہد اللہ نے کہا کہ آئے جی آئے بھی ایجنسیوں نے ہی بنائی تھی اگر اداروں سے دیگر کام کرائیں گے تو وہ اپنا کام نہیں کریں گے کام کروائیں گے تو وہ پھر اپنا اصل کام چھوڑ دیتے ہیں مدھو ایجنسی اپنا کام نہیں کر رہی ہیں وہ دوسرے کام کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بلکل یہی کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں ملوث ہو رہی ہے سیاست میں بھی ملوث ہیں بلکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں ساری دنیا کو نظر آتا ہے سیاست میں ملوث تو ہے نا ایجی آئی بھی بنائی تھی انہوں نے ہی بنائی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے آئی جی آئی کے بعد بھی بہت سارے کام کیے اس سے پہنے بھی بہت سارے کام ہوئے اور ریاست اور ریاستی ادارے جو ہیں جو اس وقت تو بالکل آزاد اور خود مختار بھی ہیں کہ وہ حکومت کے بھی لوگوں کو اعتصاب کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کا مطلب ہے اس وقت نواز شریف کا ہو رہا ہے آسل ذرداری کا نہیں ہو رہا ہے امران خان کا نہیں ہو رہا بہرحال ان کی مرضی ہے لیکن یہ بہرحال اگر ریاستی ادارے جو ہیں وہ ان کی پریارٹی میں سنجرانی کو چیئرمن سینٹ بنانا ہے حضرت سینٹر مشاہد اللہ کے بیان برپیپلز پارٹی نے رد عمل دے دیا ہے سینٹر آجز دھامرا کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو نے کبھی طالبان کی حمایت نہیں کی مشاہد اللہ بتائیں کہ نواز شریف کا اسامہ بن لادن سے کیا تعلق تھا سینٹ انتخابات میں نون لیگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما سینٹر مشاہد اللہ نے آج انتہائی اہم بیان دیا ہے جس میں انہوں نے اس بات کو بھی قبول کیا ہے کہ جو آئے جی آئے انیس سو نوے کے دہائی میں بنائی گئی تھی جو ایک اتحاد بنایا گیا تھا اس کے پیچھے بھی ایجنسیوں کا ہاتھ تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں بھی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے بہرحال ہم نے پیپلز پارٹی کا موقع آپ کو بتا دیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ نواز شریف کا اسامو بن لادن سے کیا تعلق تھا وہ سوال کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے بتایا جائے اور سینٹ انتخابات میں وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اپنے ہوش و حواس کو بیٹھی ہے اسی وجہ سے ایسی باتیں کر رہی ہے بہرحال اس وقت آسمہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں چونکہ ان کے پروگرام میں ہی مشاہد اللہ نے یہ ساری باتیں کہیں ہیں تو آسمہ مشاہد اللہ باتیں تو کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس پوری صورتحال میں جو کچھ نون نیک کے خلاف ہو رہا ہے اس میں ایجنسیوں کا ہاتھ ہے پھر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی قبول کر رہے ہیں کہ نوے کے دہائی میں جو آئی جائے نامی اتحاد بنایا گیا تھا اور اس کی سربراہی میاں نواز شریف کو سوپی گئی تھی اس میں بھی ایجنسیوں کا ہی ہاتھ تھا تو کچھ حکومت اس سلسلے میں اقدامات کیوں نہیں کرتی ہے الزام تو لگا رہی ہے جی بلکل یہی ہم نے سوال کیا تھا کہ آپ اگر ایسا ہے تو آپ کو تحقیقات کروائیں یا پھر یہ ہے کہ جو بھی ماضی میں ہوتا رہا ہے اس کو آپ خود کہتے ہیں کہ وہ ہوتا رہا ہے اس کو بھلا کے آگے جانا چاہیے تو ابھی تو جو کچھ آپ نے کیا پیپلز پارٹی نے اس کے جواب نے کیا پیپلز پارٹی اس سے پہلے بھی جو کرتی نہیں کیونکہ مساقہ جمہوریت اسی لیے ہوا تھا کہ تمام چیزیں جو دفن کر دی جائیں لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت بہت زیادہ پریشان بھی ہیں اور اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے اندر پارٹی کو بہت سارے خدشات بھی لاحق ہیں آج آپ نے سنا کہ میاں نواز شریف نے جس طرح سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو لیکن ایسا لگتا ہے کہ لڑائی ہوگی اور ظاہر ہے لڑائی ہو رہی ہے مستقل ہو رہی ہے تو پیو ملین اس چیز کے لیے تیار ہے اب ان کے اپنے اندر بھی ٹوٹ پوٹ شروع ہو گئی ہے اور بہت سارے لوگ یہ بات کریں کہ شاید ایک اور گروپ یا شاید ایک اور نہیں مسلم لیگ جو ہے وہ جنم لے لے گی اس سے ظاہر ہے کہ پی ای ملین چاہتی ہے کہ یہ لوگوں کو اس بات سے باخبر رکھا جائے کہ شاید پہلی دفعہ ان کے خلاف جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس کو اپنے نزدیک خلاف بات بھی کرتے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایجنسیوں کی سازش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج یہ بھی مطالبہ کیا تھا جو خود ذمیہ نواشت نے بھی کیا کہ چنگزی صاحب نے جو بات کہی تھی اور on the record بات کی تھی کہ اس کا انکوائری کی جائے تو انہوں نے کہا کہ حکومت اس کی انکوائری کی تو انہوں نے ان سے یہی سوال پوچھا کیا آپ کی حکومت ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر انکوائری کروائے اس میں مطالبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے اندر جو ہے کسی کی انوالمنٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے بلوچستان میں جو ہوا اس میں کسی کی انوالمنٹ ہے جو کہ ان کے نزدیک یا بہت سارے لوگوں کے نزدیک وہ ویزیبل ہیں تو اس میں حکومت کو خود ہی انکوائری کرنی چاہیے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ سیاسی حکومت کیا کر سکتی ہے اور اس سلسلے میں سیاسی حکومت کا جو کردار ہے وہ آپ سب لوگوں کے اوپر واضح ہے آجے ایک اپر انہوں نے ظاہر ہے مان لیا یہ تو ہماری علی کے تاریخ رہی ہے کہ اس میں انوالمنٹ رہی ہے اس تاریخ کا حصہ ہے لیکن اس وقت انوالمنٹ ہے اچھا میں سن رہا تھا وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب اداروں سے دیگر کام کرائے جائیں گے تو پھر وہ اپنا کام نہیں کریں گے یقیناً اداروں سے مراد وہ خفی ایجنسیوں کی بات کر رہے تھے تو ان سے کون ایسا کام کروائے جا رہے ہیں جو غیرائینی کام ہیں اور کون کروائے رہے ہیں غیرائینی کام دیکھیں ان کے جو اتحادی ہیں محمود خان اچھکزی صاحب انہوں نے تو واضح یہ بات کر دی اور دو تیم جگہوں پہ کی اور بار بار یہ بات کی اور انہوں نے ایک ادارے کے ایک اہلکار کا نام بھی لیا اور الزام بھی لگایا کہ وہ اس کے اندر ملپس ہیں اب چونکہ وہ خود حکومت کا حصہ ہیں اور چونکہ خود اس وقت شاید خاقہ نباسی صاحب کی حکومت ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگنون کے وزیر آزم ہے تو اگر اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر انکوائری بٹھائیں یا وہ کوئی ایسا ضرور کام کریں ایسی ایکسپینیشن ضرور کال کریں کیونکہ یہ تمام جو ادارے ہیں یہ سیاسی حکومت اور سیویلین گارمنٹ کے اندر ہوتے ہیں تو بجائیے کہ کانٹوورشل کیا جائے چیزوں کو بجائیے کہ مزید تنازات پیدا کیے جائے اور اداروں کے بیچ تصادم کی صورتحال بنائی جائے پی ایم ایلین کی گارمنٹ کو خود اس کے اوپر ایک سٹانس لینا چاہیے اور آگے بڑھ کے اس کے حوالے سے جو اداروں کے اندر جو کھیچا تانی ہے اس کو ختم کرنے کی وجہ کر کے اور اس معاملے کو آن ریکارڈ لانا چاہیے اور جہاں تک انہوں نے الزامات لگائے تھے پاکستان پیپس پارٹی کے اوپر کے طالبان جو ہے ان کی حمایت ہوتی رہی تو یہ بھی پیپس پارٹی بھی یہ کہتی ہے پی ایم ایلین کو بھی یہ بات پتا ہے کی بات کی بھوٹو صاحب کے انہوں نے طالبان کو تخلیق کیا تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی میں کافی غام اور غصہ ہے کہ یہ بھوٹو صاحب کو اس کے اوپر الزام دینا کسی طور بھی دماغہ کس نوعیت کا بتایا جا رہا ہے جی اب سے کچھ زیر قبل نہیں دماغہ ہوا کلہ صرف اللہ کے قریب اور ریلوے سٹیشن کے قریب ایک گھر ہے اس میں دماغہ ہوا یہ بڑا کچھا مکان ہے اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ حبیب اللہ نامی شخص کا گھر ہے جس میں دماغہ ہوا اس دماغہ سے گھر مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا ہے حبیب اللہ اس میں جاں باک ہوئے ہیں جبکہ سات لوگ زخمی ہوئے ہیں جس میں خواتین اور بچے شامل ہیں جبکہ ابھی بھی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں ابھی ان کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں دماغہ کے حوالے سے بھی ابھی صورتحال واضح نہیں ہو رہی کہ دماغہ کس نوعیت کا ہے کیونکہ وہاں پہ موجود ایک ٹریکٹر ٹرالی اور ایک گاڑی بھی کھڑی تھی اور وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں وہ بھی جل کے بالکل راک کا ڈیر نظر آتے ہیں اس طرح اگر دیکھا جائے تو یہی خیال کیا جاتا ہے کہ شاید اس میں دماغہ مواد ہوگا جو پٹا ہے جس کی وجہ سے گھر بھی مکمل طور پر تباہ ہوئے لیکن حتمی طور پر بہت شکریہ مجیب آپ کا ہمیں سلسلے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں تہوار نو روز کی تیاریاں جاری ہیں ایران کے دارالحکومت تہران میں بھی نو روز کا تہوار منانے کے لیے انتہائی جو شو خروش دیکھا جا رہا ہے آج نیوز کراچی کے بیورو چیف رفض سعید اس وقت موجود ہیں ایران کے دارالحکومت تہران میں ان سے وہاں کی صورتحال معلوم کریں گے طرف بتائیے گا کہ تہران میں جشن نو روز منانے کے لیے کیسی تیاریاں دیکھنے میں آ رہی ہیں میں اس وقت تہران شہر میں موجود ہوں میرے پس منظر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے تہران شہر کے خوبصورت مناظر ہر طرف روشنیوں سے جگمگا رہا ہے یہ تیاریاں ہیں جشن نو روز کی آپ دیکھیں سڑکوں پر ٹریفک کا بے پناہ رش ہے لوگوں نے اپنے گھروں کو صاف سترہ کیا ہے کیونکہ اس تہوار کے موقع پر لوگ صفائی سترہی کا خاص احتمام کرتے ہیں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں اپنے عزیز و اقارب سے ملتے ہیں اور اپنے جو مرنے والے عزیز و اقارب ہیں ان کی قبروں پر جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں بچوں کو تحایف دیے جاتے ہیں اور ایک تیرہ روز تک ایک جشن کا سما رہتا ہے یہاں پورے ایران میں تیرہ روز تک جشن نو روز کی تاتیلات رہیں گی اور ایک خاص بات اس میں یہ ہے کہ تیرہ روز تک اخبارات بھی شائع نہیں ہوں گے دفاتروں میں لوگ نہیں آئیں گے اور لوگ جشن نو روز منائیں گے زرتش قوم کا یہ ایک تہوار ہے جسے اب اس میں اسلامی انقلاب کے بعد اس میں اسلامی اقدار کو شامل کر دیا گیا ہے لیکن مجموعی طور سے اس سے کہا جاتا ہے لوگ اپنے لیک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور یہ خاصا لوگوں کے لیے محترم بھی ہے اس میں اپنے احتمام کا اپنے لوگوں سے ملاقات کے بعد آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ آجے سپریم کورٹ میں راو انوار کی سی سی ٹی وی فوٹیج پر بریفنگ دیں گے سپریم کورٹ نے نقیب الاقتل کیس میں بریفنگ کے لیے راو انوار کو طلب کر رکھا ہے عدالت نے ڈائریکٹر جنرل ائرپورٹس کو بھی طلب کر لیا ہے خبر دیں امریکی ریاست فلوریڈا سے جہاں فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا زیر تعمیر پل گر گیا یہ پل موڈروے پر تعمیر کیا جا رہا تھا تاکہ طلبہ چڑک کراس کر سکیں نو سو پچاس ٹن وزنی پل گرنے سے مطابق افراد دب گئے ہیں جن میں کئی افراد ہلاک ہو چکے ہیں مقامی میڈیا کے مطابق زیر تعمیر پل کو اگلے برس طلبہ کے لیے کھولا جانا تھا یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ امریکی ریاست فلوریڈا کے یہ مناظر ہیں جہاں فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا زیر تعمیر پل گر گیا ہے موسیقی